اسلام علیکم ویورز کیا حال چالے ہیں تمام دیکھنے والوں کے امید ہے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے شاد رہیں آباد رہیں اور جی یہ جو اتنا سامان پڑا ہوا نظر آرہا ہے بکھرا ہوا کپڑے وغیرہ یہ ہو رہی ہے شادی کی تیاری جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ میں نے ایک شادی پہ جانا ہے تو شادی فیلحال تو ایک سیمپل سائی فنکشن ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ابھی یہ شادی کی تیاری ہے کپڑے نکال کے رکھیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا پہنوں کیا نہیں تو آج ہے مہندی کا فنکشن اور مہندی پہ کیونکہ زیادہ اچھے لگتے ہیں شوخ رنگوں کے کپڑے زیادہ جو برائٹ کلر ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں تو اس لیے ابھی سوچ رہی ہوں کپڑے نکال کے رکھیں ہوں ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ اصل میں شادیاں ہیں دو تو دو شادیوں کا ایک ابھی ہے کچھ دن بعد تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے سوچ سوچ کے کہ پتہ نہیں ابھی کیا پہنوں اور پھر آنے والے دنوں میں جو شادی ہے اس پر کیا پہنوں اتنا سوچنے کے بعد پھر یہی سوچا ہے کہ پہلے ایک شادی کی تیاری کرتے ہیں تو پھر جو بعد میں دوسری شادی ہے اس کی بعد میں تیاری کریں گے تو ابھی میں نے یہ سوٹ نکالا ہوا ہے یہ والا ایک ریڈ کلر کا سوٹ ہے رات کے ٹائم جو ہے نا برائٹ کلر کے بڑے اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے تو ابھی ذہن تو ہے یا یہ والا پہنوں یا پھر ایک اور ہے براؤن کلر کا یہ بھی بڑا پیارا سوٹ ہے اور جو دوسرا براؤن سوٹ ہے وہ یہ والا ہے ابھی ڈیسائیڈ ہو نہیں رہا کہ مجھے یہ والا پہننا ہے یا یہ والا پہننا ہے ویسے یہ سوٹ جو ہے یہ دن کے ٹائم اگر کوئی فنکشن ہو اس پہ بہت پیارا لگے گا تو ابھی بس دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں کون سا سوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہوں یہ ہے کہ پریس دونوں کہا دوں گی تو پھر جو ہے ویسے ذہن میرا یہ والا سوٹ پہننے کو بان رہا ہے یہ رات کے ٹائم جو زیادہ چمک دمک والے کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں پہننے میں اور دیوں میں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوٹ کون سا پہننے اور کون سا نہیں حالانکہ اتنے سارے کپڑے بنائے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ آج کے اور ایک شادی ہو وہ تو پھر مسئلہ اور ہو جاتا ہے نا کہ چلو یہی والا سوٹ پہننا اب شادیاں دو ہوں اور اتنے دنوں کا گیپ ہو تو پھر بندہ بلکل ہی کنفیوز ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دو شادیاں ہیں وہ ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کی شادیاں ہیں اور اپنے لیے تو میں نے دو سوٹ نکال لے ہوں ہیں تو یہ والا سوٹ جو ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے نکال لے ہیں مہندی پہ جو اس طرح کے برائٹ اور چمک دمک والے جو سوٹ ہوتے ہیں وہ پہننے میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ والا اس کا دوپٹہ ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے شرارہ یہ بہت یہ تو بہت برائٹ ہے لیکن خیر سوٹ بنا ہی ایسے ہوا ہے تو ابھی کرتی ہوں تیاری شام کو نکلنا ہے ہم نے مہندی کے فنکشن پہ اور گھر سے تھوڑا دور ہے جدر ہم نے جانا ہے یہ والا جو سوٹ ہے یہ میں نے بزار سے لیا تھا ریڈی میٹ سلس لیا اور یہ سارا اس پہ جو کام ہے یہ مشین نہیں ہے یہ ہاتھ کا کام نہیں ہے اور جو دوسرا سوٹ ہے میرا یہ والا یہ والا سارا ہاتھ کا کام ہے یہ خود بنوایا ہے میں نے سوٹ یہ والا اس کا ایک تو مجھے کلر جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ والے سوٹ کا یہ دیکھیں یہ سارا میں نے خود بنوایا ہے یہ اس کا گلہ ہے سمپل گلہ اور یہ یہ چھن چھن کا کام ہوا اوپر اور یہ پائپنگ والا اور اس کے ساتھ یہ ہے سمپل شفون کا دپٹہ جو اس طرح کے سوٹ ہوتے ہیں کام والے ان کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ دپٹہ یا اگر کمیز ہیوی ہے تو دپٹہ اس کے ساتھ سمپل ہونا چاہیے اگر دپٹہ ہیوی ہے تو کمیز سمپل ہونا چاہیے کیونکہ یہ کپڑا جو ہے اتنا باریک ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ نا پھر جلدی خراب ہو جاتا ہے یہ جو نگ وغیرہ لگے ہوتے ہیں سٹون یا موتی یا کٹ دانا اس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ بنا کام وہ کروائے کپڑے کون سا سستے بنتے ہیں ویسے بھی بہت مہنگے کپڑے بنتے ہیں تو ابھی تو میں کر رہی ہوں تیاری تو پھر شادی پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ وہاں سے وہاں سے بھی ویڈیوز بنا ہوں لیکن میں نے جانا اپنی نند کے گھر میں پہلے ان سے پرمیشن ہوں گی اگر تو مجھے پرمیشن مل گئی تو تو ادھر سے ضرور ویڈیوز ہوں گی اگر نہیں ملی تو پھر باقی جو ہے کام وہ گھر آکے انشاءاللہ دوبارہ سے بنا ہوں گی اور یہ والا جو سما یہ بیٹی کا بکھا چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ والا جو ہے وہ پہنے کی بچوں کو اس طرح کی سمپل چیزیں جو ہیں نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں بجائے کے بہت زیادہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہنانی چاہیے ہیں اور آج کمرے کے حالات یہ ہیں یہ ہر طرف کپڑے ہی کپڑے بکھرے ہوں ہیں اور یہ ایک سوٹ جو ہے وہ اڈے پہ لگا ہوا ہے اصل میں ہم یہ خود تیار کرتے ہیں گھر میں بناتے ہیں تو یہ ابھی بن رہا ہے یہ دیکھیں اڈہ ورک کا جو کام ہے یہ گھر پہ ہوتا ہے اور یہ سارا ہاتھ کا کام ہے یہ مشین والا کام نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے جب کوئی شادی ہو یا کہیں جانا ہو تو مجھے کپڑوں کی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی میں مطلب ہم گھر پہ ہی بنا لیتے ہیں بزار سے لو تو اتنے مہنگے کپڑے بنتے ہیں اتنی مہنگائی کا دور ہے تو آدھی ٹینشن تو میری ایسے ختم ہو جاتی ہے تو باقی ابھی بہت سارے کام پڑے ہوں ہیں کرنے کے لیے تو کام والی جو سوٹ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ایک تو اٹھا کر کے پریس کرنا چاہیے کیونکہ جو سٹونز بغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ کچھ پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں کچھ تو نہیں جلتے لیکن کچھ ہیں جو جل جاتے ہیں آئرن کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شکون والا پتلا کپڑا ہوتا ہے اس کو ویسے پریس کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں اس کے نیچے جو لائننگ لگی ہوتی ہے اس کو پریس کر سکتے ہیں اس کو پریس کر لیں اور باقی ایک ٹپ میں بتاؤں گی بڑی فائدہ کیا آپ لوگوں کے لیے جو خواتین ہوتی ہیں ان کو کیونکہ بھاری 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 بھار کم سوٹ بنوا لیتی ہیں لیکن جب وہ پریس کرنے ہوتے ہیں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے یہ دیکھیں میں نے اندر والی سائیڈ اس کی پریس کی ہے تو یہ اوپر سے بلکل سیدھا ہو گیا اور یہ جو ہلکی پھلکی سلوٹیں ہیں یہ پہننے سے اس کی خود ہی ختم ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں نے نیچے بہت موٹا والا کپڑا بچھایا ہوا ہے جو کام والے سوٹ ہوتے ہیں ان کے نیچے اگر موٹا والا کپڑا بچھا کے اس طرح ہی کریں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہ اب کام ہے اس پر میں نے پریس کر رہا ہے یہ میں نے اس کو ایسے رگڑ کے کیا ہے تو وہ جو سٹون ہوگیرہ ہوتے ہیں وہ کپڑے کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر پریس ہی ہوتا ہے اور خراب نہیں ہوتے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے اب یہ بلکل یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا یہ دیکھیں تو اگر آپ کسی اس طرح سٹینڈ پہ جو جو کے اوپر سے تھوڑا سخت ہوتا ہے اس پہ کریں گے تو وہ کپڑا اس طرح سے پریس ہوگا نہیں اس طرح سے مطلب ایک یا تو کام والے سوٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شیٹ ملتی ہے خون کی وہ والی مانگوا کے رکھیں یہ دیکھیں بلکل سیدھا ہو گیا اس کا گھیرہ اور اگر اس سائیڈ پہ میں اس لیے کروں گی یہ سٹون جو ہیں یہ سارے جال جائیں گے اور ایک چیز کا اور خیار رکھا کریں کہ یہ جو کام والے سوٹ ہوتے ہیں ان کے نیچے نا ایک پلاسٹک کی تار بھی یوز ہوتی ہے یہ تو خیر سارا تلے سے سیدھا ہوا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو پلاسٹک کی تار سے کام سیدھا ہوتا ہے جب پریس ماریں گے پلاسٹک جال جائے اور کام جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ہے اس کو میں پریس نہیں کروں گی پانی کا سپری کروں گی تو وہ بلکل اس کی سیلوٹیں کھل جائیں گی ٹھیک ہو جائے گا تو بس سیدھ کا خیار رکھا کریں کہ جو کام والے سوٹ ہوتے ہیں وہ جب بھی پریس کرنے ہوں انیچے موٹا سارا کپڑا بچھائیں تو پھر پریس کریں وہ بہت اچھے پریس ہوں گے اور یہ میں نے شرارہ بنوایا ہے یہ دیکھیں اس کی فلیر اتنی اچھی ہے نا یہ یہ پہننا ہوا ایسے لگتا ہے جیسے لینگا لیکن ہے یہ شرارہ ہے یہ شرارہ وغیرہ اگر بنوانا ہو تو وہ شموز جو ہے یاسی کچھ چیز کہیں جو لچک والے کپڑے ہوتے ہیں لچک والا اور شمک والا اگر آپ اس پر بنوائیں گے تو وہ بہت اچھا لگے گا مجھے جو اتنا آئیڈیا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ اڈے کا کام کرتے ہیں ذری کا کام جسے امبرائیڈری بھی کہتے ہیں اور ذری کا کام بھی کہتے ہیں اور اڈے کا کام بھی کہتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا جو ہے وہ زیادہ اندازہ بھی ہے اور پتہ بھی ہے تو یہ دیکھیں اور ابھی یہ اس طریق کر کے پھر کروں گی اور کروں گی جانے کی تیاری تو میرے تو ابھی بہت سارے کام رہتے ہیں تو میں نے دوسرے بھی کام کر رہے ہیں اور شادی پہ جانا ہے ادھر سے پرمیشن ملوں گی اگر تو مل گئی تو پھر ضرور ادھر سے بھی ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئے ویلوگ میں اللہ حافظ